السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چنل پر بہت بہت خوش آمدے سواغت ہے جو نئے وہ چنل کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں مدرسہ پلس سنسکرٹ سکھکوں کا پیمنٹ ہوا جاری کافی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے مدرسہ اور سنسکرٹ سکھک کا جو پیمنٹ رکھا ہوا تھا وہ پیمنٹ کو جاری کر دیا گیا ہے تو کیا ہے اپ ڈیٹ میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا اور بتاؤں گا کہ کون کون سے جلا کا پیمنٹ جاری کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنسکرٹ اسکولو و مدرسہ کرمیوں کے لیے آٹھ کروڑ روپیہ جاری یعنی کہ بہار سرکار نے جو جاری کیا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ سنسکرٹ اور مدرسہ کا جو پیمنٹ جاری ہوا ہے وہ آٹھ کروڑ روپیہ جاری کیا گیا ہے پٹنا سے یہ اوفیشل پیپر کو جاری کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اراج کے اراج کے پراسوی کرت اور انودانت سنسکرٹ ایون مدرسوں میں کاریت ایون سیوہ نیویتر کرمچاریوں ایون سکھکوں کو پنچم اور پشتھم ویتن پنڈکشن کا لاب دیا جائے گا یہ لاب ایک جولائی دوہدہ تئیس کو سکھا ویبھاگ کے نرنے کے آلوک میں دیا جائے گا اس کے لئے اکیس ارب روپیہ سے ادھیق راشی کا بجٹیے اپلبد یا پتہ اپ بند کیا گیا ہے یعنی کی جو بیہار سرکار نے یعنی کی سکھا ویبھاگ نے ایک جولائی کو نرنے لیا تھا کہ جتنے بھی سکھک ہیں ان کو مہنگائی بھتہ یعنی کی پنچم اور پشتھم دونوں ویتن دیا جائے گا آخر کار وہ جو پیسہ رکا ہوا تھا ایک جولائی دوہدار تئیس سے آخر کار وہ پیمنٹ کو جاری کر دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں جانکاری کے مطابق سکھا ویبھاگ نے ویتن پنڈکشن شنشو دھن کے بعد دے مہنگائی بھتہ سہیت انتر ویتن کی راشی کا بھوکتان کیا جائے گا اس کے لئے سکھا ویبھاگ نے مدرسوں کے لئے بارہ پونٹ اسی یعنی کی بارہ ارب روپیہ کو جاری کیا گیا ہے اس کے بعد بتائے یہ جا رہا ہے کہ اسی طرح سنسکریت ویدھالے کے لئے بھی آٹھ پونٹ انتر یعنی کی ٹوٹر آپ کہا سکتے ہیں کہ آٹھ کروڑ روپیہ جاری کر دیا گیا ہے مدرسہ اور سنسکریت سکھکوں کے لئے مہنگائی بھتہ کے لئے کیونکہ آپ کو پتائے کہ 1989 میں رولز بنایا گیا تھا ہے کہ مدرسہ کے سکھکوں کو مہنگائی بھتہ یعنی کی پنچم اور پشتھم دونوں لاف ملے گا بھتہ آپ کو بتائے کہ کچھ سالوں تک ضرور ملا بیہار سرکار نے 1989 کے بعد 1999 یا پھر 2004 یا 2005 تک بیہار سرکار نے مدرسہ اور سنسکریت کو لاف دیا اس کے بعد کسی وجہ سے مدرسہ اور سنسکریت سکھکوں کو کوئی بھی ادرس لاف نہیں ملتا تھا صرف اور صرف بیہار سرکار جو منتھلی پیمنٹ دیتی تھی اس کے بعد سید محب الحق صاحب نے اور بھی جو لوگ تھے کیس درج کروایا پٹنا ہائی کوٹن میں کیس درج کروایا کہ مدرسہ اور سنسکریت کے سکھکوں کو بھی لاف ملنا چاہیے آپ کو بتائے کہ پچھلے ہی منت یعنی کہ دھائی سے تین مہینہ منت ہی پٹنا ہائی کوٹ نے سنوائی کیا پٹنا ہائی کوٹ نے یہی بتایا کہ جتنے بھی مدرسہ اور سنسکریت کے سکھکوں کو لاف ملنا چاہیے آخر کار بیہار سرکار کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے پیمنٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیمنٹ جو ہے بارہ آٹھ کروڑ روپے جاری کیا گیا ہے اس کے بعد بتائے یہ جا رہا ہے اس میں سے تین ارب دس کروڑ روپے جاری کر دیئے سکھا ویباغ نے اس سندھر بنے میں جروری آدیش جاری کر دیا ہے ساتھ ہی اس ویائے سے محال خاکار کو بھی افغاد کرا دیا ہے پنچم ویتن پنڈکشن کا لاف 11 مارچ 1989 سے اور پشتھم ویتن پنڈکشن کا لاف جو ہے ایک اپریل 2007 سے ہوگا یعنی کہ 1989 اور 2007 کا جو پیمنٹ تھا وہ سارا جو پیمنٹ ہے مدرسہ اور سنسکریت کے سکھکوں کو ملے گا اب دیکھنا ہوگا کہ مدرسہ اور سنسکریت کے سکھکوں کا جو پیمنٹ ہے وہ بیہار سرکار ایک آنٹس میں کب جاری کرتی ہے کیونکہ ابھی جو ہے صرف اور صرف ویت ویباغ نے اتنا بجٹ بنا کر بیہار سرکار کو پیش کیا بیہار سرکار کو بھیجا ہے کہ اتنے پیسے کی ضرورت ہے اب بیہار سرکار اس کو لے کر کیا ننہ لیتی ہے کتنے دنوں کے بعد پیمنٹ جاری کرے گی ایک آنٹس میں کب آئے گا آپ کو اسی چینل پہ پل پل کی خبر ملے گی جب تک کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس ویڈیو کو آپ دوستوں تک ضرور شیئر کریں کیونکہ جیسے ہی مجھے بیہار مدرسہ بوٹ یا پھر بیہار سنسکریت بوٹ کی طرف سے اپ ڈیٹ ملتی ہے میں آپ کی وصف سے پہلے ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کرتا